آداب دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ گفران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو جنتا کی آوائی نیو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں آج کل ایک فلم کو لے کر بڑا ویروت چل رہا ہے اور اس فلم کا نام ہے آدھی پروش آدھی پروش فلم بنائی گئی ہے شریر رام کے جیون پر اور جس میں کچھ ڈائیلوگوں کو لے کر ہندو سماج کے لوگ بہت ویروت کر رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا آخر کار ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ تصویر دیکھیں آپ یہ تصویر آپ دیکھئے گا یہ دے کشمیر فائل فلم کی تصویر ہے جب اس کو بنایا گیا تو اس میں مسلمانوں کی خلاف دکھایا گیا اس میں دکھایا گیا کشمیر سے کس طریقے سے برہمنوں کو پندتوں کو نکالا گیا تھا مارا گیا تھا اس میں یہ دکھایا گیا اس وقت اندھ بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف دکھائی گئی تھی فلم اس کا ویروت نہیں کیا کہ ایسی فلمیں نہیں بننی چاہیے دیس میں پھر دوسری فلم اس کی بھی میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گا دیکھ کرل ہسٹوری کے نام سے یہ فلم بنائی گئی اس میں بھی یہی سب کچھ دکھایا گیا اندھ بکت پھر بہت خوش ہوئے بریائی ایک فیلائی جا رہی اس کو روکنے کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ خوش ہو رہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جو چلائی گئی فلمی دنیا ہے فلمی دنیا کا کلام تو پھر دھرم کا اپمان اب اسی فلمی دنیا والوں نے جنہوں نے دے کشمیر فائلز دکھائی مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے دے کیرین اسٹوری دکھائی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے دکھایا گیا ایسا ہوا ہے اب انہوں نے بنا دی ہے آدھی پرش رام کی جیون کتھا پر اب اس میں دیکھئے گا کہ ویروت کیوں ہوا اب اس کا ویروت کیوں کر رہے ہیں تو بھگتوں کیونکہ آپ کے سامنے سچا ہی آئی نا کہ ایسا تو تھا ہی نہیں جیسے میں فلم میں دکھایا گیا اس طرح کے ڈائیلوگس تھے ہی نہیں اس طرح کی سٹوری تھی ہی نہیں رام کی جیون کتا رامین ایسی تھی ہی نہیں اس پرکار کی ساری باتیں ہے ہی نہیں اس پرکار کے لبات جیسے سیتا کو اس میں دکھائے ہیں پہنے ہوئے اس طرح کا ہوا ہی نہیں پتی ورشہ پتنی گیانی مہیلا سیتا جی کو دیکھئے گا اس میں کیا دکھایا ہے اور پھر اور رام کی جیون کتا بنائی ہے فلم آدھی پروش تو اب اندھ بگتوں کی سمجھ میں آیا نا کہ دیکھ کشمیر فائلز میں جو دکھایا ایسا بلکل نہیں ہوا انہوں نے گھڑا ہے دیکھ ایرل فائل دیکھ ایرل اسٹوری میں جو دکھایا ایسا ہوا نہیں انہوں نے گھڑا ہے یا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اندھ بگتوں کہ یہ فلم ہی دنیا والے دیش کے اندر نفرت پھیل آ رہے ہیں اور تم ان کی فلمہ دیکھ دیکھ کر ان کے دوارہ کہانی دکھانے پر یقین کر رہے ہو اب آدھی پروش پہ بھی یقین کرو نا کہ ایسا ہوا ہے نہیں کرو کہ کیوں کہ ایسا ہوا ہی نہیں جیسے رام جیون میں اس پرکار سے نہیں ہوا جو دکھا رہے ہیں یہ اسی طرح کشمیر اور کیرلا میں اس طرح سے نہیں ہوا جو دکھایا ہے انہوں نے یہ جھوٹ یہ کہانی ہے ان کی کیول پیسہ کمانے کے لیے ویواد والی فلمیں حالانکہ فلم ہی دنیا ایکٹرسوں کا کام ہے اتحاس پر بات کرنا اتحاس کو دکھانا لیکن یہ اتحاس نہیں دکھا رہے ہیں تو روڑ مروڑ کے جھوٹ کپان کر کے فلموں کو چلانے کے لیے بس لگ رہے پہلنے میں دے کشمیر فائلز بنائی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اندبغت کس ہوئے پھر دے کیرل اسٹوری بنائی پھر خور اندبغت ٹیکس پری کر دیا اس پھر تیکس پری کیوں نہیں کر رہے ہیں بھے عادی پوروس پھر اسکا ورود کیوں کر رہے ہیں یہ بھی تو انہوں نے ہی بنائی ہے فلم ہی دنیا والو نہیں عادی پوروس پھر تو آپ تمہاری سمجھ میں آنا چاہیے کہ رام جیون کے اوپر قابل جو فلم بنای گئی ہے ایسا تو کچھ اس میں دکھایا ہی نہیں اور جو اس میں دکھایا گیا ایسا تو رام جیون میں ہوہ ہی نہیں جھوٹ ہے نا مانو گے نا مان رہے نا سب جھوٹے مان رہے نا سب ڈائیلوگ غلط ہے مان رہے نا پوری اسٹوری غلط بنا دی انہوں نے رام جیون پہ تو اسی طریقے سے یہ دیکھ کشمیر فائلز بھی جھوٹی ہے اور دیکھ ایرل اسٹوری بھی جھوٹی ہے اور یہ آدھی پروش نہ بنتی اگر دیکھ کشمیر فائلز کا ویروت کرتے سب آدھی پروش نہ بنتی اگر دیکھ ایرل اسٹوری کا ویرود کرتے اور اگر بریائی پہ آپ نفرت کو دل میں رکھے ایک سمودھائے کے خلاف بریائی پہ تم ہنس ہوگے اسے روکو گے نہیں تو پھر وہ ایک سمودھائے کے لیے نہیں ہو اس کی جپیٹ میں تمہیں بھی آنا پڑا جیسے دے کشمیر پہ آپ نے ویرود نہیں کیا دے کیرل پہ آپ نے ویرود نہیں کیا خوش ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دکھائے گے تو آپ تم پہ تھوپ دی گئی آدھی پروش کے نام سے اب تمہیں لگا کیار یہ کیا ہو رہا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہندو مسلم ویواز سے نکل کر دیش کو صحیح دسا میں لے کے چلنے کی جمعیواری دیش کے ناغریکوں کی ہے نہیں تو یہ فلم دنیا والے یہ دیش کو نفرت کے آگ میں جھوکنے کا کام کر رہے ہیں دیش کو برباد کر دیں گے کوئی بھی دیش کے اندر اپنی جمعیواری کو صحیح نہیں با رہا ہے نہ فلم دنیا والے نہ میڈیا نہ سرکارے ایک خاکر ہو کیا رہا ہے پھر یہ جنتا کوئی مورچہ سنبھالنا ہوگا اس ہندو مسلم ویواز سے باہر نکلو اور سمجھو راجنیتی کو یہ راجنیتی کرنے والے تو کیول راجنیتی کر رہے ہیں تمہارے ووٹ کے لیے تو دوستو اب کے لیے اتنا ہی بن رہیے گا ہمارے ساتھ اور دیکھتا رہیے گا سنو جنتا کی آواز نہیں ہو جو